اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل رات کا ٹائم ہے ہم نے کھانا کھا لیا ہے بیگم صاحبہ کہتی ہیں جی کہ ریمبو صاحب میں نے کہا جی میں نے چائے پینی ہے وہ تندوری اور وہ مٹکا جس کے بہت سارے نام ہیں بہت کار بڑا فیشن ہے ہر کوئی وہی پیتا ہے میں نے وہ پینی اور باہر جا کے پینی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو باہر ہی بٹھا کے یہ چائے پلا دی جائے آپدنی آپ نے بتانا نہیں ہے کسی نے بھی ذکر دینی کرنا میں نے بھی نہیں بتایا میں نے کہا میں جارا آتا ہوں اور میں اب بنا لے لگا ہوں مٹکا چاہے گھر میں گھر میں كیسے بنتی ہے پندوری چاہے مٹکا چاہے وہی ٹیسٹ آئے تو میں نے بقاعدہ سیکھ لی ہے وے مجھے خود بنا کے کھانا پینہ زیادہ اچھا لگتا ہے نہ کہ جا رکھے ہوتیل ہوتل میں بیٹھ کر ہوتلیگ کرنا میں بہت کم جاتا ہوں اچھا جی بناتے ہیں تندوری چائے مٹکا چائے جو بھی اسے کہہ لیں اچھا میں نے چار کپ بنانے ہیں جی تقریباً ایک کپ پانی میں نے ڈال دی ہے اس میں پانی کو جوش آگیا ہے دار چینی کے دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس میں جائیں گے ایک سبز علائچی اس کو توڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑ کے جی اور آدھا چمچ اس میں سونف جائے گا یس بسم اللہ الرحیم یہ وہ گیا ہم نے اس کو تقریباً ایک دیڑھ منٹ اس کو پکانا ہے ان مسالوں کو دیڑھ منٹ تک ان کو پکانا ہے جی تقریباً دیڑھ منٹ ہو گئے اور میں اس میں ڈالوں گا جی یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچ ڈیڑھ چمچ بہت ہے اس کو بھی ہم پکا لیں گے اب چائے کی پتی پکے گی یہ ٹائمنگ دیکھ لیں گھر میں مزے سے بنائیں گھر میں بیٹھ کے ساپ ستری مٹکا چائے اس کو ہم دو منٹ پکائیں گے یہ جی چار پانچ منٹ اس کو بھی ہو گئے ہیں اب ہم نے جناب بنانی ہے چار کپ چائے تقریباً آدھا پونہ کا پانی تھا باقی ہم ڈال دیں گے اس میں تین ساڑھے تین چلو یہ ساڑھے تین ہی ہے یہ پھر ہم اب ہم اس کو پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے چلے کدھر مٹکا چائے پی لیں گا آجائے میں آپ کو مٹکا چائے پی لاؤں گا اور باہر ہی پی لاؤں گا باہر ہی پی لاؤں گا باہر چل کے پینی ہے آپ نے مجھے کہا تھا باہر پینی ہے تو یہ باہر ہی ہے نا بیٹھے چھتا پرس چکے رکھو لے جاؤں چٹا صاحب یہ لے جائے پرس آپ نے باہر گا تھا نا کچھ نام تو نہیں لیا تھا میں نے فلان جگہ فلان جگہ باہر اوپر اسمان نگر آرہا ہے یہ اوپن ہے یہاں بیٹھے میں آپ کو اپنے ہاتھ سے میں سوچا کہ کھانے تک ہی آپ محدود ہے جب میں کہتا ہوں کہ باہر کھانا کھائیں گے آپ کو گھر گھر کے سہن میں کھلا دیتے ہیں یہاں ایتر باہر گارڈن میں کھلا دیتے ہیں آپ گھر کے لاؤں گارڈن میں بھی کھاتے ہیں بلکل بلکل منجی ڈال کے لاؤں گا اچھا جی چائے پکری ہے چائے پکری ہے پھر میں نا ہی سمجھوں نا کیا مطلب اگر نا اچھی لگی تو پھر ہم باہر پینے چلے جائیں گے ایسے انسان گھر سے باہر نکل کے تھوڑا ایسے ہی فریش ہوتا ہے یار یہاں فریش نہیں ہو رہے ہیں اتھے کی مطلب کچھ سزا ہے اچھا جی اب آپ نے چینی ڈالنی ہے اپنی مرضی سے چینی ڈالیں وائٹ ڈالیں براؤن ڈالیں لیکن میں اس وقت اس میں گھر ڈالوں گا اپنے مرضی سے یہ ذرا میتھا تو پھر میتھا ہونا چاہیے تھوڑا چوکے کے لام یہ تو ویسے میں بھی چینی نی پیتی وائٹ شوگر وائٹ پوائزن کے لام شکر یا گھوڑ شکر یا گھوڑ آج کل میں نے گھوڑ سرا بلکل اچھی بہتا ہے لو جی پکر یہ اس کو جو شانے دو جی پانچھے منٹ لگیں گے اس کو پکی طرح جو شانے میں اور اس کے بعد ایک اور کام ہے جو مین مٹکا چائے کا مین پروسیجر جو ہے سر جی وہ آگے شروع ہوا یہ جو باہر کے چولے ہیں یہ ہمارے برطن خراب ہیں میں کیا کروں میں کیا کروں ابھی وہ دو لیں گے ہو جائے گا یہ گیس سیلنڈر ہے اس کی وجہ سے ہاں کچھی گیس کچھی گیس چھوڑتا ہے کچھا تو ہوا مار دی ہے جیویں گڑھی کچھی گیس جو ہے وہ کچھ گیس چولے جو ہے وہ کچھی گیس چھوڑتا ہے تو پھر نیلی نیلی ہو تو دھوہ نہیں اس کا دھوہ نہیں بنتا اچھا یہ پیلی ہو اپنے چینل پہ میرے چینل پہ نہیں ہے میں اپنے چینل پہ ہماری نہیں ہے امیزر ایمو ریمبو جان ریمبو ریمبو صاحب کے چینل پہ ہے اصحاب تم سب کو کیسے آپ لوگ ہاں جی کیسی لگ رہی ہیں آپ کو ویڈیوز پسند کر رہے ہیں آپ شکریہ اور یہ سر میں نے آپ کے لئے بہت شکریہ لیکن اس کی جو چاہی ہے وہ چمت سے یہ اسے اسے کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن چلے یہ ٹھیک ہے شکریہ ہاتھ نہیں کریں یہ ہر چیز ہی گھر میں گھر میں گھر میں یہ میں سین وکی دی کہتا ہے آپ گھر میں کسی دن بکرا بھی اگر گھر میں بکرا بھی وکی کہتا ہے میں نے لگ دا ہے کہ ریمبو ایک دن کلو گوش دب دے گا میٹیج کہے گا جیتے کل بکرا نکلے گا یہ پک کیوں نہیں رہی پک جا بھائی سر ٹائم لگتا ہے چائے آپ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں جب چائے بنانے کا ٹائم آتا ہے کہ ابھی دکھ چائے نہیں بنی پکنے میں ٹائم لگتا ہے چائے جی جی اس کے لیے سبھر اور انتظار جو شانہ شروع ہو گیا ہے اس کو آپ نے رکھا ہوئے جی بوس رکھی ہے اب کیا چیز گرب ہو رہی ہے آپ کی دوسری دوسری چیز گرب ہو رہی ہے جی وہ اسے ہانڈی کہ لیں اسے پولی کہ لیں اسے مٹی کا چھوٹا برتن کہہ رہے ہیں مٹکا اسے چھوٹا سا مٹکی کہہ لیں مٹکا تو بڑا ہوتا ہے وہ مٹی کا کچھی مٹی کا ہاں یہ بتانا ضروری تھا اس کے اوپر پولیش نہیں چاہیے پولیش نہیں چاہیے وہ جو ہے نا اس کے اوپر پولیش ہوگی تو پھر وہ اس میں مٹی کی مٹی کی خوشبو نہیں آئے گی یہ جوش آگیا جی آہا دکھائیے آہا لگ رہی ہے نا ہوتیل والی چاہے ریمبو دا تابا ریمبو دا دیرہ ریمبو دا دیرہ ریمبو دا دیرہ یہ دیکھیں آہا یہ اسی طرح چاہے بناتے ہیں بلکہ وہ جو جو بناتے ہیں نا چاہے وہ اس سے چھان رہے ہیں یوں یوں کر گی اچھا ہوتیل میں نا یوں کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ بھی سئی ہے یہ سب سے بہتر ہے اس میں چاہے پکتی بڑی آل ہے وہ جو کڑک چاہے ہوتی ہے درہیور ہوتیل پہ آپ نے دمجھا سرپرائز دے دیرہ باہر رہے ہیں دیکھیں نا باہر رہے ہیں چاہے ہلا کے آجا جی اس کو دوگ جوش دینے بڑے پکی طرح آگے دیکھیں ایسے پانی جیسے ہی جب یہ جھاگ اوپر تک آئے تو آپ یہ اس کو کیا کہتے ہیں جی سٹینر چھانی چھانی سے نا آپ اس کو چھانی نی جب اندر سے نکلے آرہا تو میں نے باجی کی بڑے پکا میں آپ اس کو پک رواؤں گا لہے کا رکھا کلے درہ کلے درستو گرہ کم راہے ہیں چٹا صاحب بیٹھے ہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو آسل می کے چاہے ہم جو پینے جا رہے تھے چاہے کے شکین میں دو ٹائمی پیتی ہوں رہم بھانے ہیں رہم بھانے ہیں جی چاہے کے شکین ہے وہ ہے شاہد اللہ چٹا صاحب لیکھیں Challo مطلب پاکی چٹا صاحب ان کو چٹا کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ایک کڑا چٹا ہے اے چٹا سیاہ دل سی لیکن بھائی جن کمال اس کو تین جوش میں نے دلا دی ہے جی چاہے اچھی طرح پکنی چاہیے چٹا ساں آپ وہ جو ہے نا ایک کام میرا کریں وہ اچھی طرح پکنی ہے فل گرم ہونی چاہیے بس اس کو اٹھا کے نا اس سے چمتے سے اس میں رکھ کے لے میں آتا ٹھیک ہے نا جی بوس یہ یہ ہم کرتے ہیں آپ دکھائیے جی ہم پیار سے چٹا کہتے ہیں اس میں آپ لوگ اتنا مائنڈ نہ کیجے گا سارے لوگ اس کو ہم نے چھان لینا ہے واتسال لینے یہ ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا جی آپ نے اس طرح نکال لینے ہیں اب ہم نے اس میں شہید دیرسی جو ہے وہ اب اب کرنا ہے ہم نے اس میں سے اوبل کے باہر نہیں آئے گی اندر ہی رہے گی لیکن اس کی خوشبو آ جائے گی یہ ہے جی اب یہ اب اس میں خوشبو آ رہی ہے ساری باہر گل بھی رہی ہے ہاں ہاں تو یہ ہی تو اس کا کام ہے یہ یہ خوشبو سنگے ذرا باہر گل بھٹی ہے جاز میں اندار ہی ہیں جاز میں بھی تھے آپ مجھے مطلب کیا ایسی لے رہے ہیں آپ مجھے مطلب کیا اندر سری میٹ کہتے ہیں مجھے مجھے ڈاہی بسم اللہ آپ ٹیسٹ کر کے مجھے بتائیں چٹا صاحب ادھر آئیں چٹا صاحب ادھر آئیں سر بیٹھیں شکلی صحیح بتائیے گا بائی جن آپ باہر پیتے رہتی ہو باتاو اسے ہی بتائیں بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے تو میں پاس ہو گیا ہوں پاس ہو گیا ہوں میں کامیاب ہو گیا ہوں اور شکر ہے آپ نے کہا تھا کہ بہر چائے پینی نہیں ہیں یہ رہ مٹکا یہ رہ چائے اور یہ اہبار شکریہ جی آف کا بہت شکریہ لیکن آپ پاس کی بات ہے کہ چائے اچھی بات گے بہت اچھی ملکی بہت اچھی ملکی لیکن آئندہ اسے نہیں کرنا بہت اچھے بہر جا کے گھر سے جا کے بنا کے لے کے جاؤں گا بہر پیٹھ کے کھا لیں گر سے باہر لاؤن میں نا گر سے باہر گراؤنڈ میں ایک کام دروں میرا پیٹا چھوٹا ہے نا زین باہر چائے بڑے شوق سے بیتا ہے اور وہ اپنے روم میں ہے میں اندار سر ٹرائی کرا کھا ہوں اسے ٹرائی کرا کھا ہوں یہ اتنی کپ بنایا ہے میں زین بھائی کو ٹرائی کرا ہی ہوں اور آپ بھی یہ گھر میں ٹرائی کریں جی کیسے لگی آپ کو ویڈیو میسیج کر کے بتائیے گا اور اگلی اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ رب راکھا موسیقی موسیقی موسیقی